چھترپور میں اپرادیوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جیل میں داخل ہونے سے پہلے ایک آرمز ایکٹ کے آروپی نے ٹک ٹاک پر ویڈیو بنایا اور پھر دوستوں کی مدد سے اسے وائرل کیا اس دوران وہاں موجود پولیس تماشا دیکھتی رہی ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے اس آروپی کو نہ تو قانون کا ڈر ہے نہ ہی وہاں موجود پولیس والوں کا چھترپور میں اپرادی بے خوف ہیں اپرادیوں دوارہ لوگوں میں دہشت بنانے کے لیے ٹک ٹاک کا سہارا لیا جا رہا ہے تاجہ معاملہ چھترپور کے سیویل لائن تھانے کا ہے جہاں آرمز ایکٹ کے آروپی آکاش پٹیل کو پچھلی چھہ تاری کو پولیس نے پکڑا تھا جسے عدالت نے جیل بھیج دیا تھا لیکن آروپی کو جب پولیس ہتھکڑی ڈال کر جیل پریسر لے گئی تب ہی اس نے اپنے دوستوں کی مدد سے ٹک ٹاک ویڈیو بنوایا اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دیا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ ویڈیو بن رہا تھا تب اس کے ساتھ سیویل لائن تھانے کے دو سپاہی موجود تھے اس سے پہلے بھی اس نے جیل کے باہر ایک ویڈیو بنوایا تھا اور وائرل کروایا تھا ماملے کو ایس پی نے گمبھیرتا سے لیتے ہوئے جانچ کے آدیس جاری کیے ہیں اور تھانے کے ٹی آئی سہیت دو پولیس کے جوانوں کو نوٹیس جاری کر جواب مانگا ہے ایک آم سیکٹ کا آروپی ہے جو جیل جاتے وقت جس کا ٹک ٹک کا ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں دو پولیس کرمی دیکھ رہے ہیں اس سمبند میں جو ہے سمبندیت تھانا پرہ بھاری اور جن کا بھی نام سامنے آ رہے ہیں ان کے ویرودھ جو ہے کارن بتاؤ نوٹیس جاری کیا گیا ہے اور کارن بتاؤ نوٹیس کا جو جواب آئے گا اس کے بعد جو ہے آگے گی بیدانی کروئے کی جائیں گے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز